وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزی صاحب نے پہلے آیت استخلاف کے حوالے سے اپنا مقام بطور خلیفہ کے بیان کیا پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کے کس دعویٰ کو مانا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ کہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں کسی لفظ کا محدود اور معروف مفہوم ہوتا ہے تو اسی کو سمجھتا ہے کہ اس لفظ کا بس وہی مانا ہے پہلے ایک بار ایک خاتون نے فون کیا تھا ہمارے اس بات پہ کہ حتیسہ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا اور پھر واپس آنا سنت اللہ کے خلاف ہے تو فرمانے لگیں کہ سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اللہ کی کون سی سنت ہے تو انہیں عرض کیا گیا تھا کہ سنت کا مطلب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ نہیں ہے بلکہ سنت لفظ عربی ہے جس کا مطلب ہے قانون طریقہ قائدہ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوئے ہیں کہ کوئی اتنی لمبیوں بنی پتہ نہ زمین سے آسمان پہ جاتا ہے اور پھر اتنا ارسا رہتا ہے وہاں سے آتا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کا کہ آنے کا تصور جو ہے جانے کا تصور جو ہے اور پھر آنے کا تصور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی خلافت ہے تو یہاں بھی یہی کیس ہے تو یہ دوست بھی خلیفہ کے ایک محدود ان کے ذہن میں مفہوم ہے اور اس کی بنا پہ یہ اتراز کر رہے ہیں حالانکہ قرآن شریف نے انبیاء کو خلفاء کہا ہے اور انبیاء اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کی طرف نمائندہ ہوتے ہیں کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ نیابت کرنے والا قائم مقامی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے حکام اس کی ہدایت دنیا تک مہنچاتے ہیں تو اس لئے خلیفت اللہ کہلاتے ہیں اور اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے انی جائلن فی لرد خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر کے فرمایا یا دعودو انہا جعلنا کا خلیفتن فی لرد کہ اے دعود ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنائے تو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں خلیفہ ہوں تو اس معنی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہدایت کے لئے چنا ہے اور بھیجا ہے تو میں اس معنی میں خلیفت اللہ ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ یہی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے معاود جس کا نام مہدی بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے خود ذکر کیا ہے یہ لقب اور یہ نام فرمایا فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبْوَنَ الْأَصَلْجِ فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِ کہ اس آنے والے کی بیعت کرنا خاتمیں برف کی سلوں برف کے پہاڑوں پر سے گزر کے جانا پڑے کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ ہے اور اس کی طرح سے ہدایت یافتہ ہے پھر حضرت مسیح مہدی علیہ السلام اس معنے میں بھی خلیفہ ہیں کہ آپ خلیفہ تو رسول ہیں کہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں نبی علیہ السلام کی اطاعت اور عشق میں فنا ہو کر آپ کو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی نمائندگی میں اللہ تعالی نے اصلاح دنیا کے لئے بھیجا ہے باقی ان کا یہ سوال کہ ہم نبوت کو مانیں آپ کی خلافت کو مانیں آپ کو نبی بانیں یا خلیفہ مانیں اس کا ایک جواب تو آگے دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی طرف سے آنے کا مدد ہی ہوتا ہے اس کو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ وہ کیا لقب اختیار کرتا ہے یہ کیا نام اپنے لئے ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کو اس لئے مانا جاتا ہے کہ وہ واقعی خدا تعالی کی طرف سے ہے اور اگر وہ خدا تعالی کی طرف سے ہے تو اس کے بعد جو جو بھی وہ باتیں کہے اور جو جو بھی اپنے لئے القاب اختیار کرے وہ ہمیں ماننے پڑتے ہیں حضرت مسیح مودلہ السلام کو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ آپ نے کہا کہ میں مسیح مود ہوں یا میں اممتی نبی ہوں یا میں خلیفہ اللہ ہوں بلکہ ہم اس لئے مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشگوئیوں کے مطابق آپ سچا ثابت ہوتے ہیں ان پیشگوئیوں میں سے بے شمار پیشگوئیوں ہیں جو پوری ہوں ان میں سے مثال کے طور پر دو تین میں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آنے والا آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کے زمانے میں آئے گا سلیب کے غلبہ کے وقت آئے گا سلیبی مذہب کی یلغار کے وقت آئے گا اور اس یلغار کو روکے گا چنانچہ اس کے مطابق اس مسیح انسان نے کسر سلیب کی اور سلیب کی یلغار کو سلیبی مذہب کی یلغار کو اس قدر روکا کہ ان پادریوں کو ہندوستان سے باغے بغیر چارہ نہ ہوا اور پھر آپ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ سواری کے لئے اونٹنیاں استعمال نہیں ہوں گی بلکہ بیکار ہو جائیں گی ان کی جگہ دجال کا گزہ لے لے گا جو آگ کھائے گا اور ظاہرہ دجال کا گزہ ان دجالی قوتوں کے بنائے ہوئے سواری کے وہ ذرائع ہیں جو آگ کھاتے ہیں جہاز ہے ریل ہے کار ہے بسیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ پوش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حضرت مسیحہ السلام کے بارہ میں پوری ہوئیں اس لئے ہم آپ کو مانتے ہیں اور پھر اسی سٹیٹس اور اسی رتبہ اور درجہ میں مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو دیا ہے آپ نے واضح طور پر مسلم کی حدیث میں اس آنے والے کو چار بار نبی اللہ کہا ہے تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سرمو بال برابر بھی انحراف نہیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات کو ٹھکراتے ہیں اور ان پیشگوئیوں کو جو واضح طور پر پوری ہوگی نہیں مانتے اور اس آنے والے کو نہیں مانتے یا اس آنے والے کو وہ درجہ نہیں دینا چاہتے جواب دیں گے اس کے لئے ان کو تیاری کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ عزاک اللہ